السلام علیکم ناظرین جب بھی کہیں کسی خطرناک جانور کا ذکر آتا ہے تو ہمارا دماغ ہمیں شیر ٹائگر کی طرف اشارہ کرتا ہے بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسے جانور موجود نہیں ہے جن سے انسان کو خطرہ ہو لیکن ایسا بالکل غلط ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان اور انڈیا میں پائے جانے والے کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں معزز ناظرین بھیڑیا پاکستان میں کسر سے پایا جانے والا جانور ہے یہ ہار نہ ماننے والا جانور ہوتا ہے اگر اس کے سامنے انسان آ جائے تو یہ کسی صورت بھی اسے نہیں چھوڑتا یہ بجلی کسی تیزی سے حملہ کرتا ہے اور شکار کا دم گھوٹ کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد جانور ہے جو جنات کا بھی شکار کر لیتا ہے جہاں سے بھیڑیے کا گزر ہو وہاں جنات نہیں رہ سکتے بھیڑیا پہلے ایک آنک کی نیند پوری کر لینے کے بعد دوسری آنک کی نیند پوری کرتا ہے ناظرین بلی کی طرح دکھائی دینے والا نیولا پاکستان اور انڈیا کے گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ زیر زمین یا درختوں میں رہنے والا جانور ہے نیولا سامپ سے زیادہ تیز اور چست جانور ہوتا ہے یہ سامپ اور مگرمچ کو ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نیولا دوڑنے تیرنے اور چہرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے خوراک میں بچھو چھوٹے موٹے کیڑے اور سامپ کے انڈے شامل ہیں اگر نیولا انسان کو کاٹ لے تو اس کا زہر تیزی سے انسان کے جسم میں پھیل جاتا ہے اور فوری موت کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے نیولا قبر سے انسانی گوشت نکال کر بھی کھاتا ہے جو انسانوں کے لیے باعث تشویش ہے ناظرین اب باری آتی ہے تیندوے کی یہ جانور پاکستان سے زیادہ بھارت میں پایا جاتا تھا لیکن اب پاکستان میں بھی یہ کسرت سے پایا جانے والا جانور ہے یہ جانور اب پاکستانی دار الحکومت اسلام آباد کے نواہی علاقوں میں بہت کسرت سے دکھائی دیتا ہے جو بہت خطرے کی بات ہے پاکستان اور بھارت میں ہر سال لا تعداد انسان اس کی خوراک بن رہے ہیں اگر آپ کبھی اسلام آباد جائیں تو خاص رات کے وقت محتاط رہیں کیونکہ یہ جانور انتہائی خموشی سے وار کرتا ہے یہ انسانوں سے پانچ گناہ زیادہ سن اور آٹھ گناہ زیادہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ چند منٹوں میں اپنے شکار کو چیر پھار دیتا ہے اب باری آتی ہے گیدڑ کی یہ جانور پاکستان اور بھارت کے میدانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں ویسے تو یہ بہت زیادہ بزدل ہوتے ہیں لیکن در حقیقت یہ انتہائی وحشی اور خطرناک جانور ہوتے ہیں یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شیر کے آگے بھی ڈٹ جاتے ہیں یہ تنہا شکار نہیں کرتے بلکہ جھنڈ میں رہنا اور جھنڈ میں رہ کر شکار کرنا پسند کرتے ہیں اگر جھنڈ کی صورت میں ان کے ہتھے انسان چڑھ جائے تو وہ کسی بھی صورت نہیں بچ سکتا ناظرین کتہ انسان کا سب سے وفادار جانور تصور کیا جاتا ہے ہر میدان میں کتہ انسان کے خدمت میں پیش پیش رہا ہے دوستوں کتوں کی چند ایسی نسلیں بھی پاکستان میں پائی جاتی ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں اور انسان کی موت کا سبب بھی بنتی آ رہی ہیں پاکستان اور بھارت میں دو سو سے زائد کتوں کی اقسام پائی جاتی ہیں ماہرین کے مطابق کتوں کی زبان میں ربیز نامی ایک جان لیوہ وائرس پایا جاتا ہے جب کتہ انسان کو کاٹتا ہے تو یہ وائرس خون میں شامل ہو کر فوری دماغ پر اثر کرنے لگتا ہے حملے کے بعد انسان سخت بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور یوں خطرناک موت سے دوچار ہو جاتا ہے اب باری آتی ہے ننے شکاری مچھر کی مچھر سے پاکستان اور بھارت میں ہر سال چالیس لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوتے ہیں ان چالیس لاکھ میں سے ہر سال دس لاکھ لوگ اس کے باعث موت کے موں میں چلے جاتے ہیں مچھر کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں ملیریا ڈینگی بخار اور پیلا بخار شامل ہے جو جان لیوہ ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں